ایمان الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہارت نصف الایمان طہارت صفائی آدھا ایمان ہے تو ایک بہت بڑی اسلام کی خصلت اسلام کی خوبی جو آج ہمارے معاشرے میں کم ہوتی نظر آ رہی ہے وہ ہے طہارت اور صفائی اب یہ موضوع تو بڑا طویل ہے اس کے بہت سارے شعبیں ہیں کہ شریعت نے کس کس چیز میں طہارت کا حکم دیا ہے صفائی کا حکم دیا ہے تو یہ وقتاً فوقتاً ہر ایک کو الگ موضوع بنا کر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا تو ابھی طہارت کے صرف ایک جز مسواق کے بارے میں اس کی کچھ اہمیت بیان کرنی ہے شریعت میں مسواق کے استعمال کی کتنی تاقید ہیں اور مسواق کا بنیادی مقصد کیا ہے دانتوں کی صفائی تو جہاں بھی مسواق کی فضیلت ہوگی تو بنیادی مقصد کیا ہوگا دانت صاف رکھنے کی اہمیت تو یہ جو دانتوں کی صفائی ہے یہ صرف ڈاکٹروں کا مشورہ نہیں ہے یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے عبادت ہے اور اللہ تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کو صاف رکھنے کا اتنا احتمام کا حکم نہیں دیا جتنا دانت کو صاف رکھنے کا حکم دیا لباس کو صاف رکھنے کا بھی ہے جسم کو بھی لیکن اس سے زیادہ حکم کس کا ہے دانتوں کو صاف رکھنے کا یہ جو شو بازی والی صفائی ہوتی ہے نا شو بازی کہ بس دیکھنے میں اچھا لگوں تو وہ لباس کو صاف رکھنے کا زیادہ احتمام کرتے ہیں بنسبت دانتوں کیونکہ دانت تو اندر رہتے ہیں نا اور جو حقیقت میں صفائی پسند ہوگا اس کو کپڑوں کا اتنا خیال نہیں ہوگا جتنا دانتوں کا ہوگا کیونکہ دانت میں بدبو بہت جلدی پیدا ہوتی ہے اور دانت میں ذرا سا بھی گڑھ بڑھ ہو تو جو کھا رہے ہیں وہ سارا اس گندگی سے مل کے پیٹھ میں اترتا ہے تو جو سلیم التبہ آدمی ہوتا ہے جس کی فطرت میں صفائی ہو وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا ہو یہ نہیں برداشت کر سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت کی صفائی کا بہت ہوگم دیا اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْلَا أَشُقَّ عَلَى لَوْلَا أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِسْسِوَاكِ عِندَ كُلِّ صَلَىٰ اَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم معا کل صلی اللہ کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز میں مسواق کا حکم دیتا فرض قرار دے دیتا اس کے بغیر وضوی نہیں ہوتا لیکن معلوم ہے کہ یہ ان کے لئے مشکل ہو جائے گا تو تمنا تو یہ تھی کہ یہ پانچ ٹائم دانت صاف کریں کتنے ٹائم؟ پانچ ٹائم تمنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی لیکن سنت قرار دے دی ہے فرض نہیں کیونکہ جو اس سے بڑے بڑے فرائض ہیں یہ امت وہ نہیں پوری کر رہی تو یہ بھی چھوڑ دے گی تو آپ نے شفقت فرمائی ہے امت پر تو اس لئے اس کا احتمام ہونا چاہیے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وہ تو آپ کے گھر کے حالات کو جانتی تھی نا فرماتی ہیں کُنَّا نُعِدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مسواق اور جو وضو کا پانی ہے نا اس کا انتظام کر کے رکھتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے جب اللہ چاہتا آپ کو بیدار کرنا فَيَبْدَعُ بِسْسِوَاق تو ابتدا کس سے کرتے مسواق سے سب سے پہلے دانس صاف کرتے اور ایک اور صحابی بیان فرماتے ہیں قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اِذَا قَامَ مِنَ النَّوْم يَبْدَعُ يَشُوسُ فَاهُ بِسْسِوَاق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نین سے بیدار ہوتے صرف رات کی بات نہیں ہے تو اپنے موں کو رگڑتے تھے مسواق سے کیا مطلب صرف دانتوں کی صفائی نہیں بلکہ مسواق کے ذریعے زبان اور حلق کی صفائی کرتے تھے ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے گلے کے اندر مسواق لے کر جا رہے ہیں اور آپ کے گلے سے آخ کی آواز آ رہی ہے اندر تک صفائی کرتے تھے تو یہ جو مسواق ہے نا نیم کی یا پیلو کی یہ جو اس قسم کی ہر درخت کی نہیں ہوتی کچھ درخت ایسے ہیں جن کے لکڑی میں ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو جراسیم کش ہوتا ہے وہ جراسیم کو وہ انٹیپائٹک اس میں قدرتی طور پر ہے وہ جراسیم ختم کرتا ہے بدبو دور کرتا ہے اور بھی تو وہ پیلو کا درخت ہے نیم کا ہے یا چند اس قسم کے اور درخت ہیں تو کوئی بھی درخت ہونا جو تازہ اس کی شاخ ہو وہ انسان اپنے سرانے رکھ لے رات اب گڑڑ کیا ہوتی ہے آج کل جو مسواقوں کا جو سیٹ اپ چل رہا ہے نا وہ وہ طریقہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا ہے اس سے دانت صاف کے وجہ گندے زیادہ ہوتے ہیں ایک مسواق کا برش بناتے ہیں ایک طور بناتے کس سے ہیں کسی چاہو واقع سے بنا کے پھر چھ مہینے تک رکڑتے رہتے ہیں اسی کو بیٹھ کے جب تک وہ بال خود ہی جھڑنی جاتے نا اسی کو رکڑتے رہیں گے پھر اسے گیلی جگہ پہ رکھتے ہیں جس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے سمجھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم سنت پھر دوسری غلطی ہر ایک کے سامنے بیٹھ کے رکڑتے رہیں گے دانت بھئی وہ دانت ہیں گندے ہیں سب کو کیوں دکھا رہے ہو تو اس سے لوگوں کو نمازی بھائیوں سے نفرت ہو جاتی عام طبقہ جو ہے نا کہتے ہیں یہ نمازی بھائیوں کو وہ کیا کہتے ہیں ایٹیٹیوٹ صحیح ہے نا وہ نہیں ہے لوگوں کے سامنے جو ہے نا کیسے بات کرنی ہے اور دنیا دار طبقہ دیکھو کتنا ایسا اچھا ہے وہ بڑا نیٹ کلین اور یہ سب سے میلے کچھ اہلے دانت بھی ہر ایک کو دکھاتے رہتے ہیں ہر وقت تو مسواک پھر رکھنی رکھتے کہاں ہیں مسواک بعض لوگوں نے یہاں پین پاکٹ کی جگہ مسواک کا برش سب کو دکھا رہے ہیں مسواک نیچے سائیڈ کی جیب میں رکھیں کیونکہ اس کا برش صفائی کا آلہ ہے وہ دکھانے کی چیز نہیں ہے سیکھ برش ہے وہ تو جیب میں رکھیں اس کو کنارے پہ تو جو طریقہ ہے سنت طریقہ وہ مسواک کا یہ ہے کہ مسواک تازہ مسواک اس کو دانتوں سے چبا کے برش بنایا جائے خود چبائیں اس کو کتنی بھی سخت مسواک ہوتی ہے نا جب تھوڑا سا اس کو دانت میں رکھ کے تھوڑا تھوڑا دبائیں گے گھومائیں گے تو اس کا برش بنتا چلا جائے گا وہیں سے صفائی شروع ہو جائے گی اور یہ یاد رکھیں کہ کوئی ٹوٹ پیسٹ کوئی برش مسواک کا نعم البدل نہیں ہے جو اللہ نے مسواک میں فائدے رکھے ہیں نہ کوئی برش نہ کوئی ٹوٹ پیسٹ اس پہ بہت سارے دلائل ہیں فیلال ایک مختصر چیز مختصر دلیل کہ مسواک جو ہے نا یہ قدرت نے پیدا کی ہے انسان کے داتوں کی صفائی کے لئے اور اس میں کیمیکل قدرتی ہے انسانوں کا بنایا وہ نہیں ہے جو نیچرل چیز ہوتی ہے نا اس کا کوئی نعم البدل ہوتا ہی نہیں اس کی مثال ہے ڈبے کا دودھ اور بھینس کا دودھ بھینس کے دودھ میں کس نے رکھے ہے بھئی اللہ نے رکھے نا اور ڈبے کے دودھ میں اللہ نے تو رکھے مگر اس کو پکا پکا کے اور انسان نے کیمیکل ملا ملا کے اس کا بیڑا غرق کر دیا اب وہ چاہے کتنے بڑے بڑے ڈاکٹروں کی نگرانی میں وہ مل پیک یا نیس لے یا جو بھی ہیں میں کسی ایک کمپنی کی بات نہیں کرتا وہ کتنا ہی ڈاکٹروں کی نگرانی میں ہو وہ اس گوالے نے جو نکالا ہے نا بھی مکھیوں والا دودھ وہ مکھیوں والا مینڈکوں والا پھر بھی اچھا ہے یقین نہ ہے تو اس گوالے کی صحت دیکھ لو تیئے نا وہ گوالہ وہی تو پی رہا ہے نا وہ جو نکال رہا ہے جس میں مکھیوں بھی ہیں گوبر بھی وہی پیتا ہے کتنا مسٹنڈا ہو جاتا ہے وہ تھوڑے دنوں میں اور جو ڈاکٹروں کے مشورے پہ یہ ڈبے کا پی رہا ہے وہ ساری زندگی ڈاکٹروں کے اسے مشورہ ہی لیتا رہتا ہے کہ اب یہ ہو گیا اب یہ ہو گیا اب یہ ہو گیا اب یہ ہو گیا اب کیا کروں تو نیچرل چیز کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے اللہ نے خود جو ایک انٹی بائیٹک پیدا کی وہ شہد ہے شہد بہترین انٹی بائیٹک ہے اور ایک انٹی بائیٹک ڈاکٹر بناتے ہیں شہد کی خاصیت ہے کہ وہ صرف نقصان دے جراسیم کو مارتا ہے جو جراسیم صحت کے لیے مفید ہیں انہیں چھیڑتا بھی نہیں ہے اور موٹا کر دیتا ہے ان کو لیکن ڈاکٹر ایلوپیتک سائنس نے جو چیز بنائی ہے انٹی بائیٹک وہ تو زہر ہے وہ جب جسم میں جائے گی تو وہ یہ نہیں فرق کرتا کہ اس سے نقصان دے ہیں یا مفید وہ سب کو ختم کرتا ہے تب ہی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی ملٹی ویٹامین بھی کھائیں تاکہ وہ والے صحت مند ہوتے چلے جائیں جو ضروری ہیں تو اللہ کی بنائیوی چیزوں کا کوئی نعمل بدل نہیں ہوتا اب یہ ٹوٹ پیس استعمال ہوتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اتنا اچھا نہیں ہے جتنا مسواق لیکن مسواق کے فوائد حاصل جب ہوتے ہیں جب مسواق کو تھوڑا احتمام سے کیا جائے کیونکہ مسواق کا جو کیمیکل ہے وہ کمزور ہوتا ہے اس میں زیادہ تیزی نہیں ہوتی لہذا وہ بار بار کرنی پڑتی ہے برش تو چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ کر لیا چوبیس گھنٹے کے لیے کافی ہو جاتا ہے لیکن مسواق کا استعمال بار بار تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نیم کی مسواق بہت ہوتی ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی کچھ ڈنڈیاں توڑ لیں تر تر مسواق اس کو خوش کر لیں فرج میں رکھ دیں یا کہیں بھی رکھ دیں خود ہی سوک جاتی ہے سوک جائے تو اس کو گھما کے برش بنا لیں صحیح ہے نا اور جب اس کو دبایا جاتا ہے نا دانتوں سے مسواق کو تو جب چبایا جاتا ہے تو یہ مسوروں میں خون کا دورانیاں تیز ہو جاتا ہے جس سے مسورے کھل جاتے ہیں اس کھلنے کی وجہ سے یہ مسواق کا کیمیکل جذب کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے ان میں برش میں یہ چیز نہیں ہوتی برش کو تو چوانا نہیں پڑتا نا تو جب یہ مسوروں کھل جاتے ہیں تو یہ اندر تک جذب کرتے ہیں اس سے اندر تک جراسیم کا خاتمہ ہوتا ہے اندر تک صفائی ہوتی ہے تو اس کو چوائیں سامنے میں آرہی یہ بات نہیں آرہی میرا خیال ہے انگلیش میں سمجھانا پڑے گا شیط تو اس کو چوائیں تھوڑا سا اس سے کیا ہوگا کہ اس کا کیمیکل نکلے گا اور لعاب میں شامل ہوتا چلے جائے گا اور پھر اس کو دانتوں پر رگڑیں برش بھی بہترین بن جائے گا ایک دو دفعہ کے استعمال کے بعد یا تو وہ برش خود ہی ٹوڑ جائے ورنہ دانس سے توڑ کے یہ چھوری سے کار کے پھیک دیں اگلی دفعہ میں پھر نئے برش بنائیں اسی کو لے کے چھ مہینے تک نمازی بھائی رگڑتیں نہ رہیں جیسے نمازیوں کے اتر ایک مخصوص ہوتے ہیں نا پانچ پانچ روپے والے پانچ پانچ روپے والے جس کو سنت اتر کے نام سے تاہیے یا ایسی نمازیوں کی بچاروں کی مسواکے بھی ایسے ہی ہوتی ہیں تو اس سے لوگوں کی دل میں مسواک کی نفرت پیدا ہوتی ہے محبت نہیں پیدا ہوتی تو جب یہ نیم کی مسواک اس طرح سے آپ کریں گے زبان پہ بھی اور تو آپ دیکھیں کہ گلے کو کتنا فائدہ ہوتا ہے سینے کو کتنا فائدہ ہوتا ہے بلغم کی بیماریاں اور یہ جو بہت ساری بیماری ہے میدے تک کی ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے میدہ تک ٹھیک ہو جاتا ہے میدہ صحیح کام کرنا ہے موہ میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے سانس میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ رات کو سرانے پہ مسواک رکھ کے سوئے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے دانتوں پہ مسواک گھومائی اور اس کا بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نیند غائب ہو جاتی ہے کیونکہ صبح جب انسان اٹھتا ہے فجر کے لیے یا تحجد کے لیے تو اس وقت بہت تکلیف ہوتی ہے یہ سوچ کے کہ مجھے ابھی وضو کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے اٹھ کے بیٹھ کے مسواک شروع کر دیں اس کا کیمیکل جب جائے گا نا تو اس سے خود بخود نیند بھاگتی ہے یہ تجربہ ہے تو اس سے آپ کا دماغ تازہ ہو جائے گا فریش ہو جائے گا اٹھ کے جائیں وضو کریں نیند بھی غائب ہو جاتی ہے اس سے تو یہ بھی فائدہ ہیں تو بالفرض اگر مسواک نہیں ہوتی کہتے ہیں یہ کون ٹینچن یوں لے اور اٹھائے اور چبائے تو بھائی برشی کر لو مقصد تو دانت کا صاف کرنا ہے نا کیا خیال ہے بھئی تو اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ بیٹا ہم مسلمان ہیں اور مسواک کرنا ہمارے دین اور مذہب کا حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی مسواک ہر نماز کے لیے گھر میں جاتے ہوئے حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہوئے سب سے پہلے کیا کرتے تھے فرمایا مسواک کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت سے پہلے جو آخری عمل کیا وہ مسواک کیا ہے مرنے سے پہلے بھی دانس صاف کر کی ہیں دنیا سے جانے سے پہلے بھی دانس صاف کی ہیں کتنی صفائی سکھائی ہے اور کیسے کیوں خود میں آپ میں طاقت نہیں تھی دانتوں سے چوانے کی کمزوری کی وجہ سے امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو مسواک اپنی دانتوں سے چوا کے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دانتوں میں مسواک کی اور اس کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی کہ دانت اس وقت بھی صاف ہونے چاہیے اللہ کے سامنے حاضری ہو رہی ہے دانس صاف ہونے چاہیے تو یہ تو صفائی کا صرف ایک پہلو بتایا ہے دانت باقی آگے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں تو انشاءاللہ بیٹھتے رہیں گے تو ایک دن سب صاف سترے ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق دا پھر دہرادوں کے اگر ہم اسواک نہیں کرتے برشی کر لیا کریں سمتھنگ اس بیٹر دین نتھنگ کا جو مقولہ ہے نا کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر اللہ عمل کی توفیق دا موسیقی موسیقی